سب خیرے سے ہوں گے عثمان کریٹیوز میں خوش آمدید دوستو آج کے لیے آپ کے لیے ایک بہت عبدیس خوش خبری ہے ایسے وہ لوگ جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے وہ گورنمنٹ کی مارک اپ سبسیڈی سکیم فور ہاؤس فینانس کے ثروہ گھر لینا چاہ رہے تھے یا وہ رینٹ پہ تھے وہ اپنا گھر لینا چاہ رہے تھے تو کافی زیادہ ان کو مشکلات پیش آ رہی تھی یہ حسلون کو پرسیڈ کرتے وقت تو گورنمنٹ کو بہت سی چیزیں گئیں ان کو سیجیشنز گئے کچھ آپ لوگوں نے ڈریکٹ گورنمنٹ کو دیں سریڈ بینک کو دیں کچھ بینک کے ثروہ سیجیشنز گئیں تو اب انہوں نے اس سکیم کو مزید ریفائن کیا ہے اور بہت زبردست سکیم یہ بنا دی گئی ہے جیسے کہ میں آپ کو اس سکیم کے حوالے سے کچھ بتا دوں جیسے پہلے تھا میکسیمم آپ سکس ملین یعنی ان کے ساٹھ لاکھ روپے کی مالیت تک کا گھر لے سکتے تھے اب اس سکیم کے تحت آپ دس ملین یعنی کہ ایک کروڑ روپے تک کا گھر لے سکتے ہیں پھر کچھ جگہوں پہ جا کے انہوں نے مارک اپ ریٹ اور زیادہ کم کر دیئے ہیں اور جیسے کچھ لوگ ایسے تھے جو کمیرشل بینکس کی جو ہے ڈاکومنٹیشن وغیرہ پوری نہیں کر پا رہے تھے کچھ ان کو ڈاکومنٹیشن کے اندر تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا مائکرو فینانس بینکس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے مائکرو فینانس بینکس کے طرح آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جیسے کہ یہ میں نے یہ جو بھی یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جی پچیس مارچ کو سٹیٹ بینک نے یہ ایشو کیا ہے اور سب سے پہلے دن انہوں نے کہا جی کے لیجیبیلٹی کرائیٹ ایڈیا جتنے بھی لوگ ہیں مرد عورتیں جو شناختی کارڈ رکھتی ہیں وہ یہ لے سکتی ہیں دوسرے نمبر پہ فرس ٹائم ہوم اونر فرس ٹائم ہوم اونر ہونا چاہیے ایک بندہ ایک مرتبہ ہی اس سکیم کے تحت گھر لے سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گھر اس سکیم کے تحت لیا اور جو ہے وہ آپ دوسری گھر کے لیے بھی پلائے کر دیں تو آپ صرف ایک مرتبہ لے سکتے ہیں دوسرا ایک سینریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گھر بنوایا اس سکیم کے تحت پھر بعد میں آپ نے وہ گھر بیج دیا اس کو لون کو کلیر کر دیا پھر دوبارہ آپ نے اس سکیم کے تحت لیا گھر اس طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ایک بندہ ایک مرتبہ ہی اس سکیم کے تحت گھر لے سکتا ہے اچھا اب اس کی ہم بات کریں ٹیئر آف دا سکیم پہلے آپ کو پتا ہے جیسے ٹیئر ون تھا ٹیئر ٹو تھا ٹیئر تھا اب انہوں نے ٹیئر زیرو کا بھی انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے تحت کیا ہوگا کہ یہ آپ ٹیئر زیرو میں مائکرو فنانس بینک جو ہیں وہ ڈیل کریں گے انہوں نے کہا اگر تو مائکرو فنانس بینک اپنا اگر اپنے ہی ڈیپوزٹ کے تحت یا اپنے ہی پیسوں کے تحت اگر آپ فائنانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو بینکس کے تھوڑ بھی پیسے مل کے آپ اس کے اندر یعنی ان کے لیے بھی کمبنسلی کر دیا انہوں نے کبھی کرنا ضروری ہے آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ بینکس کے تھوڑ بینکس سے آپ اپنا لون لیں یا بینکس سے پیسے لیں تو آپ اس کے اندر فائنانس کریں پھر دوسرے نمبر پہ کہا ہے کہ فائنانسنگ انڈر ٹیر ون is available تھوڑ بینکس وہ باقی اسی طریقے سے ہے ٹیر ون اور ٹیر ٹو ٹیر ٹری پہلے آپ بینکس کے تھوڑ لے رہے تھے تو ابھی بھی جو ہے وہ بینکس کے تھوڑ لیں گے ٹیر زیرو کے تھوڑ جو کوئی لینا چاہتا ہے وہ مائکرو فائنانس بینکس کے تھوڑ لے گا مائکرو فائنانس بینکس میں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لوہ ڈاکومنٹیشن کم ڈاکومنٹیشن کے تھوڑ آپ کے لون ہو جاتے ہیں اچھا یہ بہت ہی ایک جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو کم جو اپنی ڈاکومنٹیشن نہیں دے سکتے تھے جو اپنی بیزنس کی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں دے سکتے تھے یا ڈیلی ویچیز والے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ مائکرو فائنانس بینکس کے تھوڑ اس لون کو لے سکتے ہیں اچھا سائز آف آسنگ یونٹ اس کے اندر یہ بہت زبادہ انہوں نے یہ کیا ہے جی پہلے جیسے کہ یہ سائز آف آسنگ یونٹ کی وجہ سے بہت سے کیسز جو ہے وہ انپوٹ ہی نہیں ہوتے تھے جیسے ٹیئر زیرو ایک 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 اب یہ جو ہے وہ یہ فور پوائنٹ ون تھری مرلہ آ رہا ہے اب جب آپ چھوٹے شہر کے اندر پانچ مرلے کے حساب سے یعنی کہ اگر آپ کھانے وال کے اندر پانچ مرلے کے حساب سے آپ اپلائے کریں گے تو یہ دیکھیں ون ٹونٹی فائف سکیئر یارڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے کتنے سکیئر یارڈ ہو جاتے ہیں ون ٹفٹی ون ٹو فائف یعنی کہ اگر تو آپ چار مرلے تک چھوٹے شہروں میں اپلائے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ یہ ٹیئر زیرو کے اندر یا ٹیئر ون کے اندر یا ٹیئر ٹو کے اندر آئیں گے اگر آپ کیا کہتے ہیں چھوٹے شہروں میں پانچ مرلے کے لئے اپلائے کریں گے تو ٹیئر ٹو تک نہیں آئیں گے آپ ٹیئر ٹری کے اندر آئیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ کیلکولیشن جو ہے وہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا تاکہ آپ لوگ اس حوالے سے اپنا مائنڈ پرپیئر کر لیں اچھا ٹیئر ون کے اندر کیا ہے جی کہ ہاؤس آپ کا جو ہے وہ ون ٹو فائف سکیئر یارڈ پانچ مرلے with maximum covered area 850 سکیئر فیٹ یہ جی نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو تھا یہ وہی والا ہے یہ اس کے اندر چینج نہیں کیا انہوں نے اس کے اندر ٹیئر ٹو کے اندر چینج کیا ہے انہوں نے جی یہ پہلے جی یہ 125 سکیئر یارڈ تھا اور سکیئر فیٹ تھا ان کا 850 سکیئر فیٹ جو انہوں نے بڑھا کر 1250 سکیئر فیٹ کر دیا یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اگر کسی بندے کا چار مرلے کا اگر پلاٹ تھا چار مرلے وہ صرف اگر نیچے والی بیلڈنگ ہی کرتا تھا تو پھر بھی وہ جو ہے وہ سکیئر covered area اس کا جو ہے نا وہ تقریبا یہاں اوپر والی یہاں تو بنا نہیں سکتا تھا یا نیچے والی جو ہے وہ وہ اس سے بھی کم تھوڑا سا اس کو جو covered area کم کرنا پڑتا تھا جیسے میں اگزیمپل لے لیتا ہوں کہ پانچ فیڈ کا سکیئر فیڈ اگر ہم ادھر سکیئر یارڈ کے جگہ میں سکیئر فوڈ کر دیتا ہوں ادھر پانچ مرلہ کر دیتا ہوں اب پانچ مرلے کا سکیئر فوڈ اگر میں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی پانچ مرلے کے سکیئر فوڈ بنتے جی 1361 اب پانچ مرلے کا صرف میں نیچے والی اگر وہ بندہ صرف گراؤنڈ فلور بنانا چاہتا ہے تو صرف وہ گراؤنڈ فلور بھی 850 سکیئر فیڈ کے ساب سے وہ نہیں بنا سکتا تھا پورے کا پورا کورڈ ایریا نہیں بنا سکتا تھا اب یہ جو ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا ہے اس کو اب انہوں نے 1250 سکیئر فیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیئر 3 کے اندر کیا تھا کہ انہوں کا جو ہے وہ چینجز ہے جو آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہوگی اب اپنا لون لینے کے لیے اچھا اب ہم ایج آف ہاؤسنگ یونٹ کی بات کرتے ہیں تو ایج آف ہاؤسنگ یونٹ اس کے اندر کیا تھا کہ پہلے تھا کہ صرف اور صرف آپ نے میکشمم ایک سال پرانا اگر گھر بنا ہوا ہے تو آپ اس کو فیننس کر سکتے ہیں اور وہ کون دیکھتا تھا وہ آپ کا ویلیویٹر دیکھتا تھا آپ مکان کی کنڈیشن دیکھ کے کہ ہاں یار ایک سال پرانا ہے یا نہیں ہے اب انہوں نے یہ جو شرط ہے ٹیئر زیرو ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری نیا پاکسان ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتح جو ٹیئر ون کے اندر ہے اس کے اندر ابھی بھی وہی ہے لیکن ٹیئر زیرو ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری جو مایکرو فیناس بینکس اور دوسرے کمرشنل بینکس کے تھو آپ جو ہے پلوٹ یا مکان تو آپ دوسری سوسائٹیز کے اندر لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مارچ اکتیس دو زار تیس تک یہ شرط ختم کر دی گئی ہے اگر آپ کا پانچ سال پرانا گھر بھی ہے وہ آپ اس کے تھرو فائناس کروا سکتے ہیں مارچ اکتیس دو زار تیس کے بعد آپ کی دوبارہ وہی والی شرط ہو جائے گی کہ آپ نے میکسیمم ایک سال پرانا ہی گھر آپ فائناس کروا سکتے ہیں اب ہم آگے بات کریں میکسیمم پرائیس آف ہاؤس یونٹ یہ اس کے اندر بڑا زبادست انہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا جی میکسیمم پرائیس مارکٹ ویلیو آف سنگل ہاؤسنگ یونٹ ایٹ دے ٹائم آف اپروول یہ جی ٹیئر ون کے اندر کیا ہے جی کہ 3.5 ملین ٹھیک ہے اور پہلے کیا تھا کہ ٹیئر 0 کے اندر کیا جی ٹیئر 0 ٹیئر 2 ٹیئر 3 کے اندر نو کیاپ اچھا میکسیمم لون سائز میکسیمم لون جو ہے کتنا جو ہے وہ لے سکتے ہیں میکسیمم لون سائز میکسیمم لون سائز آف اے سنگل ہاؤسنگ یونٹ is as under ٹھیک ہے کتنا لون لے سکتے ہیں جی دس ملین پہلے کیا تھا کہ ٹیئر 0 ہائی نہیں اس کے اندر ٹو ملین تک لے سکتے ہیں ٹیئر 1 کے اندر کیا تھا کہ آپ ٹو پائنٹ سیون ملین تک لیتے تھے اور یہ اسی طریقے سے ہے ٹیئر 2 کے اندر کیا تھا آپ لے رہے تھے تھری ملین تھا کہ انہوں نے تھری ملین سے بڑھا کے در سکس ملین کر دیا گیا ہے اور ٹیئر 3 کے اندر انہوں نے کیا تھا کہ آپ میکسیمم جو ہے نا یہ آپ اس کو جو ہے وہ اگر اگزیمپل بندہ ایک روڑ بیس لاکھ روپے کا گھر لینا چاہتا ہے تو کیا کریں گے وہ دس ملین یا آپ کو یہ لون دے دیا جائے گا دو ملین آپ کی اپنی جو ہے وہ کنٹیبیشن ہو گیا اور آپ بارہ ملین کا لون لے سکتے ہیں لون ٹائپ کی اگر ہم بات کریں لانگ ٹرم ہاؤس لون فینانس لون یہ یہ لانگ ٹرم لون ہوتا ہے جی لانگ ٹرم لون ایسے ہوتے ہیں جو مور دین فائیو ویئر جو ہے وہ لون دیے جاتے ہیں ان کو لانگ ٹرم لون کیے جاتے ہیں اچھا جی لون ٹنیور کہا جی مینیمم فائیو ویئر اینڈ میکسیمم ٹونٹی اچھا اس کے اندر بھی انہوں نے کیا ہے پہلے کیا تھا کہ مینیمم جو ٹنیور تھا وہ آپ کا دس یئر تھا دس سال کا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں پانچ سال کے اندر لون کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو ان کے لئے مسئلہ تھا تو وہ پانچ سال کے ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ مینیمم فائیو ویئر کر دیا پانچ سال تک تو لازمی چلائیں گے پانچ سال کے بعد آپ اس لون کو لمسن جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں سیکیورٹی رکوائرمنٹ ایس پر بینک پولیسی آپ کے جو ہے وہ بینک جو ہے وہ موڈگیج وغیرہ ہوگا بینک کے نام پہ ایلوکیشن ان بجٹ یہ جی فائنانس دیوین شیل گیورنٹ او پاکستان اکاؤنٹ اون کوارٹرلی بیسیس فور تر سبسیڈی پیمیٹ یہ سٹیٹ بینک گورنٹ او پاکستان کے اکاؤنٹ میں سے سٹیٹ بینک او پاکستان جو ہے وہ پیسے کٹ لیا کرے گا اور بینکس میں جو ہے وہ جو ان کے اصل مارکب بنتا ہے وہ ان کو جو ہے بینکوں کو دے دیا کرے گا کوارٹرلی بیسیس کے اوپر یہ آپ سے پرٹین ہی کرتی چیز اچھا پرائسنگ اگر ہم بات کریں پرائسنگ یہ میں نے کائبر کے حوالے سے یا لیڈی ایک ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کائبر کے حوالے سے سمجھنے کے لیے یہ ہے جی پرائسنگ فور ہاؤسنگ لون اچھا جی ٹیر زیرو کے اندر کیا ہے جی یہ پانچ پرشنٹ پہلے پانچ سال کے لیے اور اگلے پانچ سال کے لیے سات پرشنٹ لیکن بینک جو چارج کرے گا شیڈ بینک کا وہ کائبر پلس سیون پرشنٹ چارج کرے گا ٹیر ون کی اگر ہم بات کرو ٹیر ون جو ہے وہ پہلے دی پانچ پرشنٹ تھا اب انہوں نے کم کر کے تین پرشنٹ کر دیا ہے پہلے پانچ سال کے لیے اور ٹیر ون کے اندر اگلے پانچ سال تھے وہ انہوں نے یہ 7% تھا جو کم کر کے 7% سے 5% کر دیا ہے اور جو بینک کی ہے بینک چارج کرے گا وہ Kٰیٰ پلس 2.5% टी estudio کی اگر ہم بات کرو ہیں टीर 2 کے وہی ریٹس ہیں टीर 3 کی بھی وہی ریٹس ہیں جو سپریڈ جو ہے وہ میویری یہ جو ہے وہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ سپریڈ وغیرہ جو ہے وہ یہ جو بینک چارج کرے گا وہ گورنمنٹ سے ہم نے تو دس سالت کے اندر یہی دینے ہیں ٹھیک ہے جو جو سپریڈ ہے اگر درمیان میں چینج ہوتا ہے تو وہ بینک نے گورنمنٹ سا ہی لینی ہے جو لینی ہے اچھا سارے بینکس کر سکتے ہیں یہ کمرشل بینکس کر سکتے ہیں اسلامی بینکس کر سکتے ہیں مایکرو فینانس بینک کر سکتے ہیں ہاؤس بیلڈنگ فینانس کا اور اپریشن کر سکتی ہے سارے جو ہیں اس کو جو ہے وہ لون کو کر سکتے ہیں اپلیکیشن فارم کہا ہے جی کہ انہوں نے انگلیش اور اردو دونوں لینگویجز کے اندر بہت سیمپل ہونا چاہیے زیادہ ڈیفکلٹی ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی بندہ اس کو آسانی سے فیل کر سکے اور پروسیسنگ ٹائم کا انہوں نے کہا ہے کہ تیس دن کے اندر یہ جو لون جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کہاں یہ سٹینڈرڈائز سارے بینک جو ہے ایک سٹینڈرڈائز پروسیجر اڈاپٹ کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو آسانی ہو سکے اس لون کے بارے میں سمجھنے کے لیے اگر وہ دو مختلف بینکوں کے اندر لون کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں تو دونوں بینکوں کا ایک ہی کرائیٹریہ ہو جو سٹیٹ بینکوں پاکستان ہے یہ اس کو جو ہے وہ کینلی بہت کواٹرلی بیسز کے اوپر اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور بینکوں سے رپورٹس لے بھی رہا ہے اور جو گرافیکل ڈسٹیبیشن یہ ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ اس لون کو لے سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے صرف لاہور ملتان سلام آباد پشاور ادھر سے لینا ہے تو دو دوستو یہ بہت زبردست جو ہے وہ چینجز آئی ہیں جس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لون کو اب اویل کر سکتے ہیں اور آپ اپنا اچھا گھر لے سکتے ہیں تو پھر گھر کی جیسے شرط یہ ایک سال پرانا گھر ہونا چاہیے وہ بھی شرط انہوں نے ختم کر دی ہے جو سکیر فیٹ کورڈ ایریا کے حوالے سے انہوں نے بڑھا دی ہے انہوں نے جو لون اماؤنٹ ہے وہ انہوں نے بڑھا دی ہے پھر بعد میں انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ختم کر دیا ہے کہ میکسیمم گھر کی ویلیو جو تھی وہ چھے سکس ملین یعنی کے سکس ساٹھ لاکھ روپے تک جو ہے وہ آپ گھر کی ویلیو ہونی چاہیے جو گھر لینا چاہ رہے ہیں اب انہوں نے وہ کیپ ختم کر دیا ہے آپ بے شک دو کروڑ پہ گھر لے لیں انہوں نے جو ہے میکسیم فائنانسنگ کرنی ہے دس دس ملین یعنی کے ایک کروڑ پہ ایک کروڑ آپ خود ڈالیں ایک کروڑ پہ بنک سے فائنانس کروائیں گورنمنٹ سبسیڈی سکیم کے تحت اور آپ سلون کو انجوائے کریں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی انفرمیٹیو بھی لگی ہوگی آپ لوگ انشاءاللہ مجھے دعائیں بھی دیں گے اس ویڈیو کے حوالے سے اللہ کرے آپ میری اس ویڈیو کے وجہ سے آپ اپنے گھر کی یہ فسیلیٹی جو اپنا گھر جو ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ اپنا گھر لے سکیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ